موسیقی موسیقی تو آئیے فرنڈز آج میں آپ کے سامنے لے کر ہوں بہت اچھی ایک پی سی پی جو کی امپورٹڈ ہے مینڈ ان ترکی ہے اور ہٹسن کمپنی کی یہ پی سی پی ہے تو زیادہ ٹائم نہ بیش کر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنڈز یہ ہے ہٹسن کی پی سی پی ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت اچھی کیس کے ساتھ یہ آتی ہے اس میں آپ پورا یہ ٹیچی کی طرح آپ اس کو کیری بھی کر سکتے ہیں کہیں لے کے جانا ہو تو اور یہ بہت اچھا ہے جیسے بھی کوئی بھی ایر گن آپ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک بیگ لیتے ہیں یا پھر آپ کوئی باکس ایسا جرور رکھیں تاکہ اس میں اپنی ایر گن کو آپ سنبھال کے رکھ سکتے ہیں جیسے کی کمپنی اس میں ہٹسن بائی ڈیفالٹی آپ کو یہ دے رہی ہے کیونکہ یہ امپورٹڈ بھی ہے اور تھوڑا کالٹی بھی بہت اچھی ہے اس کی تو یہ کچھ ایسے اس کے لکھ کھل جاتے ہیں یہاں سے یہ دیکھئے ایسے یہ لاکس اس کے کھل جاتے ہیں اس کی انبوکسنگ کا اور اس کا ریویو کر رہے ہیں آج ہم تو یہ دیکھئے کتنی شاندار پیکنگ میں مطلب کی دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے جو یہ پی سی پی آپ دیکھئے کتنی اچھی کشننگ کے ساتھ تو باکس میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ جیسے کیا آپ نے دیکھا یہ ہماری پی سی پی ہے بلپ اپ ڈیزائن میں ہے یہ ایک باکس اس کے ساتھ آتا ہے جس میں کی ہمیں کچھ یہ ایلن کی ہو گیا اس کا سلنڈر جنس ہے وہ ریموویبل ہے اور اس سے آپ اس کی گیس نکال کے اپنے اورنگز وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں جو کی کچھ اورنگز اس کے ساتھ آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں شاید آپ کو دیکھ رہا ہوگا اورنگز کے اس کے ساتھ میں آئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھئے ایک اور سپیشل چیز میں دکھاتا ہوں ایک دو تین اور فورت میکزین جنسی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چار چار میکزین اس کے ساتھ ہیں اور یہ فل میٹل کی ہیں 0.177 کلیبر 4.5 ایم کی جس کے لئے ہمارے انڈیا میں کوئی لیسنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس میں کچھ یہ پیلٹس دلتے ہیں جیسے کی 0.177 کلیبر کے تو جیسے میں نے اس میں ایک پیلٹ ڈال بھی رکھا ہے باقی میں اس میں لوڈنگ کا بھی دکھاتا ہوں تو اس کے ساتھ یہ 4 میکزین آتی ہیں اور کچھ یہ ایک اور اورنگز ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھئے اور یہ کچھ سلکون سیل ہے اور یہ دیکھئے ایک یہ نٹ آتا ہے اس کے ساتھ میں تو اس ڈب بے کے وقتی ہیں بند دوسرا آپ دیکھئے اس کے ساتھ آتا ہے ایک یہ اس کے سلنگ stringsس پہ حڑسن کی برینڈنگ ہے بہت اچھے طریقے سے اس میں اورنج کلڑ میں لکھا ہوا ہے یہ سلنگ آتی ہے اس کے ساتھ اور ایک یہ آتا ہے ایلن کی پیچکس جو کی اس کا شاید جو اس کا سپرنگ ہوتا ہے ہیمر سپرنگ اس کی تھوڑی ٹینشن کو کم زیادہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ پیلٹس آپ کو اس کے ساتھ نہیں ملتے یہ میں نے الگ سے رکھے ہیں تو فائنلی ہم آتے ہیں اپنی پی سی پی پہ یہ دیکھیں اپنی شاندار ٹی سی پی ہے یہ ہٹسن برینڈ کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں made in turkey by Hudson long gladius model Hudson کی یہاں برینڈنگ دیکھ سکتے ہیں 0.177 caliber 4.5 mm max pressure جو ہے 200 بار سے زیادہ اس میں اپنے سائز کے سلینڈر میں ہے وہ اپنے پمپ سے 200 بار سے زیادہ اس میں فل نہیں کرنا ہے اور یہ اس کا سیریل نمبر ہے اور یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں made in turkey by Hudson یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اس سائیڈ ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کا پاور کا ایک دیا ہوئے یہاں پہ جس سے کہ آپ اس کی پاور کامیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ فینڈس ریگولیٹڈ ہے اس سے پہلے جو اس کا ایک موڈل آتا تھا وہ نون ریگولیٹڈ آتا تھا بہت یہ جو موڈل ہے یہ ریگولیٹڈ ہے یہ اس کا کاکنگ لیور ہے جو کافی بڑا ہے اور یہ بہت بہار کو ہے اور فینڈس جو سا اس کا کاکنگ لیور ہے اس میں جب بھی آپ پیلٹ لوڈ کرتے ہیں magazine سے تو اس میں آپ ایک باری میں ایک ہی پیلٹ اندر جاتا ہے اس میں یہ نہیں کہ جیسے اور PCP ہوتی ہیں ان میں آپ کے دو دو پیلٹس بھی لوڈ ہو جاتے ہیں اس میں ایک باری میں ایک ہی پیلٹ آپ کا لوڈ ہوگا اس میں یہ بہت اچھا فیسلٹی دی ہے اور یہ magazine کو روکنے کے لیے یہاں اس میں ایک یہ lock بھی دیا ہوئے ہے یہ lock ہٹائیں گے تب اس میں magazine insert ہوئے گی تو وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے ہوتی ہے تو اب ہم magazine میں کچھ پیلٹس ڈال کے دکھاتے ہیں آپ کو جیسے کی اس میں پیلٹس اند سے ہیں بہت ہی ایزیلی لوڈ ہو جاتے ہیں اور جیسے PCP میں ہوتے ہیں وہ ایک سپرنگ دیا ہوتا ہے جس میں یہ ڈال ہوتا ہے mechanism پر اس میں جو پیلٹ لوڈ کرنے کا procedure وہ بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھئے آپ اس میں ایسے ایک ایک کر کے اپنا اپنا پیلٹس ڈراب کرتے جائیں اور اس کو آپ لوڈ کر سکتے ہیں ایسے ایزیلی یہ دیکھئے بہت ہی ایزیلی یہ لوڈ ہو جاتی ہے اور ٹین راؤنڈ کی magazine ہے اس میں جس کی لوڈنگ کا procedure بہت ہی comfortable ہے اتنا شاید ہی کسی PCP میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو جیسے کی میں نے اس میں کچھ ایٹ راؤنڈز لوڈ کر لی ہیں تو سب سے پہلے جنسا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں ایک لک دیا ہوئے پہلے ہم اس لک کو آگے کریں گے اور پھر اس کوکنگ لیور کو پچھے لے کے جائیں گے پورا اور اس magazine کو یہ جنسا پورشن ہے پلین والا یہ آپ کا باہر کی طرف آئے گا اور یہ گروف بنے ہوئے ہیں جو یہ والا پورشن ہے وہ بیک سیڈ میں آئے گا آپ اس کو ایسے پچھے لے جا کے اس میں بہت ہی ایزیلی آپ magazine ڈراب کر سکتے ہیں اور یہاں یہ آپ کی magazine جنسی ہے وہ لوگ ہو گئی ہے تو ایک باری میں آپ کو اس کو ایک راؤنڈ میں لوڈ کر کے دکھاتا ہوں فرنڈز جیسے کہ یہ میں نے magazine اس میں لوڈ کر لی ہے اور یہ جنسا اس کا پورشن ہے اس سے magazine آپ کی لوگ ہو جاتی ہے تو ہم ایک وہاں پہ fire کریں گے یہ دیکھیں آپ جیسے کہ پہلے میں اس کو کوک کر لیتا ہوں اس کا کوکنگ لیور جنسا وہ بہت باہر کو ہے فرنڈز تھوڑا ہارڈ لوڈنگ ہے اس کی اور یہ اس کا پاور کا ہے کہ جیسے آپ اس کی پاور کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھا ایک دو دو تین چار پانچ چھ سکس لیول تک آپ اس کی پاور کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب جو سیفٹی ہے اس کی فرنڈز وہ آٹومیٹک ہے اس کو ہم آگے کو کر دیں گے تو یہ fire کے لیے ریڈی ہے تو میں کماری اس کے آواز سنا دیتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں فرنڈز بہت ہی سائلنٹ آواز ہے اس کی کیونکہ یہ شراؤٹڈ بیرل ہے اس کے کر کے اس کے بیرل میں ہی جو بفل لگے ہوتے ہیں اس کی جو نوائس ہوتی ہے بہت ہی کم ہے اور جو یہ اس کی آپ میکزین دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین یہ تین میکزین آپ اپنے جیسے ٹارگٹ پریکٹس جب کر رہے ہیں تو آپ تینوں کو ان کو لوڈ کر کے یہاں پہ کچھ ایسے اندر اس پہ انسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جو کی آپ بہر بہر آپ کو اس کا لوڈ نہ کرنا پڑے ایک ہی بار آپ تین چار راؤنڈ اس میں تینوں میکزین فیل کر سکتے ہیں اور ایک یہاں پہ تو تقریباً 40 شورٹس آپ کو جب پوری آپ اس کو لوڈ کر لیں گے میکزین کو تو آپ کو مل جاتے ہیں اس میں تو آگے ہم آتے ہیں اب اس میں یہ دیکھئے اس کا چیک ریسٹ ہے چیک ریسٹ جنسا اس کا فرنڈز یہ اڈجسٹیبل ہے آپ اس کو کیمرے میں دیکھ پا رہے ہوں گے اس کو ایسے گھومائیں گے تو یہ اب جاتا رہے گا اوپر کو اور آپ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو جیسے آپ نے ٹارگٹ لینا ہے اور یہ جنسا اس کا بٹ پیڑ ہے یہ بھی یہاں سے یہ دونٹ لوس کر کے یہ پیچھے گو آ جاتا ہے تک کہ آپ آرام سے اس کو گریپ کر سکیں ایسے اوپر جنسا ہے اس کے فرنڈز یہ ریل ماؤنٹ دیا ہوئے یہ جنسا بھیو ریل ماؤنٹ ہے 11mm کا یہ ریل ماؤنٹ ہے اوپر سے اور یہاں پہ جنسا ہے یہ ہے 20mm 20mm کا ریل ماؤنٹ ہے فرنڈز یہ یہاں سے اور ڈبل ریل ماؤنٹ ہے یہاں پہ 11mm ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنا سکوپ بغیرہ لگا سکتے ہیں اس میں جیسے کہ اس میں کوئی اوپن سائٹ نہیں دی گئی جس سے آپ نشانہ لگا سکتے ہیں 20mm کا ریل ماؤنٹ یہاں بھی دیا گیا ہے 20mm کا یہاں پہ دیا گیا ہے اور 20mm کا ہی ریل ماؤنٹ یہاں پہ بھی دیا گیا ہے جس میں یہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی بائپورڈ ایڈ آن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی اپنی لیزر سائٹ لگانی ہے لیزر لائٹ وغیرہ لگانی ہے تو وہ لگانے کا بھی فیچر ہے تو مطلب ہے کہ کوئی بھی اسیسری آپ یہاں پہ ماؤنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ہم اس کے سلینڈر پہ سلینڈر جو ہے اس کا الومونیم کا ہے اس میں یہ اس کا ریگولیٹر دیا ہوئا ہے جس میں آپ نے 200 بار تک اس کو فیل کرنا ہے اس سے زیادہ نہ فیل کرنا ہے اس میں لکھا بھی گیا ہے کہ میکسیمم فیلنگ جو ہے اس کے 200 بار تک یہ اس کا ڈسٹ کیپ ہے یہاں سے آپ یہ دیکھئے اس کو یہاں پہ گھوماتے ہیں تو آپ کا یہ یہاں پہ اپنا پمپ لگا کے یا سکوبر ٹینک سے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں 200 بار تک تو جو اس کا سلینڈر ہے فرنڈز وہ ریمووویبل بھی ہے آپ اس کو ریموو کر کے خود اپنے ہاتھ سے اس کے اورنگز بغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں جو کی کاؤنٹر کلوک وائز آپ اس کو گھومائیں گے تو ایک پورا سلینڈر آپ کا باہر آ جاتا ہے اور آپ اس سے آپ اس کی پوری گیس نکال سکتے ہیں سلینڈر کی اور یہ ایک ایلن کی ہے جو لگا کے آپ اس کو کھول سکتے ہیں اس کے اورنگز چینج کرنے ہوتا ہے جب آپ کی کبھی اورنگ in future خراب ہو جائیں اور جو ویٹ وائز فرنڈز میں آپ اگر جب بتاؤں تو تقریباً یہ ساڑھے چار کلو کے قریب ہے یہ جو انسی پی سی پی ہے ویٹ اس کا کافی زیادہ ہے پر نو ڈاؤٹ اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے جو پورا فریم ہے وہ اس کا پولیمر فریم میں بنی ہوئی ہے اور کافی اچھی میکنگ ہے جو چی کرسٹ اس کا یہ بہت بڑیا ہی کوالٹی کا ہے جو کی اڈجیسٹ ہو جاتا ہے آپ نشانہ لگاتے وقت ایم کرتے وقت آپ کو بہت ہی اچھا ایک لیول پروائیڈ ہوتا ہے جو اوورال جو انسی اس کی بیرل کی جو لیند ہے یہاں سے لے کے یہاں تک وہ ساڑھے انیس انچ ہے اور یہاں آپ دیکھیں گے جو کی کوائٹ اینرڈی یہاں پہ مدلوگی اس میں برینڈنگ ہو رکھی ہے اور کافی سائلنٹ ہے اس کا کیونکہ یہ شراؤٹڈ بیرل ہے تو کافی سائلنٹ ہے 35 انچز اور جو کی اڈجیسٹیبل ہے یہ اس کو باہر کو بھی نکال سکتے ہیں تھوڑا اور اسے 36 انچز آپ لگا کے چلے یہ ہو جاتی ہے پوری جو کوکنگ لیور ہے فرنس یہ کافی باہر کو آتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے یہ بہت بڑا ہے اور اس کو تھوڑا جب ہم لوڈ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اس میں دیکھا چلا کے تو تھوڑا سا ہارڈ لوڈ نہیں ہے شاید یہ نہیں ہے اس کے گھر کے بھی اور اوورال کافی اچھی PCP ہے یہ اس کا جونسا ویٹ ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے جیسے ساڑھے چار کلو کے تقریبن یہ PCP ہے تو کوئی بھی آپ اس پہ سکوپ ماؤنٹ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو لگا کے چلو اور بائپورڈ بھی اگر آپ اس پہ لگا لیتے ہیں تو پانچ ساڑھے پانچ کلو کی یہ PCP ویٹ وائز پڑے گی اور جو اس کا پورا ویٹ ہے فرنس وہ بیک سائیڈ کی طرف ہے مدلے کہ اوورال جنسا اس کا ویٹ ہے وہ پیچھے کو ہے تو یہ ہمارا آج کچھ اس کا ریو تھا Hudson کا Long Gladius تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ اس کے بارے میں بتائیں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسا ہی ہم آپ کے لئے نئی نئی ائرگن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے دھنیواد موسیقی